حیمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں لیون نیوز لیون نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد نصر اللہ آج ہم موجود ہیں ملتان میں ہمارے ساتھ بہت ایک عالی ملتان کی شخصیت با کردار نوجوان کی پہچان نوجوان کی جان چودری عبدالشکور گجر ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے چیر مینی کا لیکشن لڑا اور شاہ محمود قریشی کی ذاتی یونین کونسل تھی جہاں چودری عبدالشکور گجر نے لیکشن ون کیا آئے ہم چلتے ہیں ہم چودری شکور گجر کی طرف مکمل ان سے تفصیل آل لیتے ہیں آپ نے لیکشن کیسے لڑا اور آپ کو کتنی لیڈ کی برتری آثر ہوئی اور آپ نے لوگوں کے کیا مسئلہ مسائل حل کی ابھی تک سلام علیکم سب سے پہلے تو سر آم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور چور صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ذاتی شاہ محمود قریشی جو اس وقت پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب ان کی ذاتی یونین کونسل سے الیکشن ون کیا کتنی لیڈ سے ون کیا الحمدللہ یہ میں نے تو کیا ون کرنا تھا میں نے تو جا کے الیکشن اس علاقے میں نیا نیا میں اس علاقے میں گیا تھا یہ میرے دوستوں کی مختلف برادریوں کے دوستوں دوستوں کی سب سے محبت ہے انہوں نے پیار دیا محبت دیا بڑی لیڈ سے مجھے الیکشن جتایا تو یہ میری جیتری میری عوام کی جیت ہے پھر انہوں نے میرا ترقیاتی کام رفا اعامہ کے کام دیکھتے ہوئے دوستوں نے مشورہ دیا کہ چور صاحب آپ آگے آئیں اور ایم پی اے کا الیکشن لڑیں انشاءاللہ ہم اب آگے پی پی دو سو اٹھارہ سے ایم پی اے کا الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ چور صاحب آپ ایم پی اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے پاکستان تحریک انصاب پاکستان پی پر پارٹی یا ازاد میدوار کے سی اے سیٹی کا الیکشن لڑیں گے یہ انشاءاللہ آنے والا وقت بتائے گا انشاءاللہ تو ہم نے الیکشن جو بھی آدمی الیکشن میں حصہ لیتا ہے جا کسی اے اپنا میدان میں نکلتا ہے اس کے سامنے نہ تو جیت ہوتی ہے نہ پارٹی ہوتی ہیں تو محنت ہوتی ہے پھر آگے پارٹیاں بھی مل جاتی ہیں انشاءاللہ ہم نے عوام کے لیے الیکشن لڑنا ہے چور صاحب آپ چیئر میں نہیں کہا شاہ محمود قریشی کی ذاتی یونین کونسل سے الیکشن وین کیا لیڈ بتا سکتے ہیں کتنی لیڈ سے آپ نے وین کیا تھا الحمدللہ یہ بس میں نے پہلے بھی کہا تھا اب بھی کہہ رہا ہوں یہ میری لیڈ نہیں تھی میری دوستوں کی لیڈ تھی الحمدللہ میں نے پندرہ سو کی لیڈ سے اپنی یونین کونسل سے یونین کونسل ایک سو کتی سے وین کیا جب آپ الیکشن لڑ رہے تھے چور صاحب کیا شاہ محمود قریشی اور ان کے صاحب زادہ زین قریشی صاحب بھی وہاں پہ آپ کے جو مخالف تھے ان کی سپورٹ کرتے رہے ہیں الحمدللہ ظاہر ہے کہ ہر پارٹی والے نے اپنے جو پارٹی کا نمیدہ اس کی سپورٹ کرنی ہے مگر میں نے اپنی یونین کونسل میں ایک مسال قیم کی کہ الیکشن برادری پہ جب الیکشن زد پہ ری لڑے جاتے محبت سے پیار سے الیکشن لڑے جاتے ہیں میرے علاقے میں ایک دن ایک جنازہ تھا ہم جنازے سے فارق ہو گئے تو چار کنی ڈیڑھ تھے پاکستان مسلم لیگ پاکستان طریق انصاف پیپلز پارٹی اور ایک ازاد وہ ان چاروں کو کٹھا گیا میں نے کہا ہو یار چوک میں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں بعد میں بورٹ مانگیں گے ایسے محبت سے دوستوں دوستی سے اور الحمدللہ شاید یہ پاکستان میں پہلا واقعہ ہو میرے الیکشن کا کہ جس دن میں نے الیکشن ون کیا اسی دن مجھے الیکشن کے ریزلٹ کے بعد میرے مخالف جو تینوں کینی ڈیڈ تھے تینوں کینی ڈیڈوں کا کال آئی کہا کہ چوئی صاحب آپ کو ہم مبارک بات کہتے ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں ٹھیک ہے آپ نے ووٹ لی ہیں اور آپ جیتے ہیں تو یہ ایسا کبھی بھی واقعہ نہیں ہوا ہوا ہوگا جو مخالف کینی ڈیڈ ہیں انہوں نے مبارک کسی کو دی ہو چوئی صاحب یہ بتائیں کہ آپ رفاع عمل کے کام بھی کرتے ہیں کہ آپ جو بیوہ عورتی ہوتی ہیں ان کے سر پہ عطاعت رکھتے ہیں ماشاءاللہ آپ کی اچھی صفت ہے اور رفاع عمل میں کون کون سے کام کرتے ہیں الحمدللہ جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یہ اللہ کی مدد سے یہ کام ہوتے ہیں اللہ جس کو تفیق دیتا ہے وہ ہی کرتا ہے تو یہ نیکی کے کام ہے اس کو میں تو یہ نہیں بتاؤں گا کہ کیا کیا ہے الحمدللہ میں نے ڈیرے پہ اپنے پہ آرو پلانٹ لگایا ہوا ہے تو وہ بھی ہم لوگوں کو فری پانی دیتے ہیں بیزلی کا بیل اس کے فیلٹر وغیرہ ہم خود چینج کرتے ہیں یہ تو اللہ کی رضا کے لیے رفاع عامہ کے کام تو الحمدللہ اس کے علاوہ بھی کرتے ہیں یہ تو ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے چورسہ ماشاءاللہ آپ ڈائی سال تقریباً چیر میں رہی ہیں آپ کو جو فانڈ جاری ہوا آپ نے اپنے ہلکے میں کیا کا کام کروائی الحمدللہ جی جس میں ہم نے سیوریج دلوایا ٹف ٹیل لگوائی لائٹس لگوائی اور روڈ بنوائے تو یہ تو قوم کا فانڈ تھا الحمدللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنی ایمانداری سے ہم نے وہ فانڈ لگوائی یہ تو قوم کیا ہی فانڈ تھا جو ہمیں ملے یہ نہ کوئی ہماری کارکردگی ہے تو یہ انہی کے وجہ سے ملے اس کا بھی ماشاءاللہ بہت کام کرتے ہیں آپ ملتان کے جو ڈی ایف اے کے نائب صدر ہیں ماشاءاللہ اس کے مطلب کی قوم کو بتائیں جی ہم ہمارا مشن ہے کہ ہسپتالوں کو ویران کرو گرانڈوں کو آواد کریں ڈی ایف اے کا میں نائب صدر ہوں اس کے علاوہ الحمدللہ ہر سال میں انٹرنیشنل کھلاڑی بلوا کر ملتان میں بڑی کا ٹورنمنٹ کرواتے ہیں اس سال بھی ہمارا اگلے مہینے بڑی کا ٹورنمنٹ تھا مگر یہ کرونا کی وجہ سے ہم نے اس کو ملتوی کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالی رحمت کرے اس قوم پر کہ یہ کرونا کی جو وبا ہے یہ ختم ہو جائے تو انشاءاللہ جنوری فنوری میں ہم وہ کبڑی کا میچ پھر کروائیں گے چور صاحب یہ بتائیں کہ آپ نوجوانوں کے لئے کچھ کر رہے ہیں جی 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 میں نوجوانوں کے لئے ہمارے بانی پاکستان چودری رحمت علی جس میں ہم نوجوانوں میں جو قومیں اپنے اسلاف کو بھول جاتی ہیں تریخ انہیں بھلا دیتی ہے ہم نے اپنے افلاس کو اپنے جو قوم کے بڑے ہیں ان کو زندہ کی ہے پاکستان کے بڑے ہیں چودری رحمت علی ہم نے ان کے نام سے میرا یہاں فٹبال کا ایک کلاب ہے جس کا نام ہے چودری رحمت علی فٹبال کلاب اس کے علاوہ جو میں ٹورنمنٹ کلاب کراتا ہوں انٹرنیشنل کبڑی کا وہ بھی چودری رحمت علی کے نام سے کرواتے ہیں تو اب ہم نے نوجوانوں میں یوت فورم بنائی ہے کہ ہم چودری رحمت علی نے ملک کے لیے اس ملک کو نام دیا اور اتنا پیارا نام دیا کہ جس کا نام ملک کا نام رکھا پاکستان تو ہم الحمدللہ انہوں میں آگاہی اور رفاع آمہ کے بھی لوگوں کے بلفیر کے بھی کام کرتے ہیں چودری رحمت علی کے نام سے چودری صاحب یہ بتائیں آپ جو انٹرنیشنل یہاں بھی پلیر آتے ہیں آپ کے جو کورڈی کا میچ کرواتے ہیں کون کون سے پلیر آتے ہیں جی الحمدللہ الحمدللہ میں یہ اللہ کا کرم ہے لوگوں میں ایک پہچان بن گیا ہے کہ چود سب یہاں آئیں گے وہاں اچھے پلیر آئیں گے میرے ٹورنمنٹ میں پاکستان قومی ٹیم کا کپتان رفان مانا شفیق چشتی مشرف جنجوہ نفیس گجر ساجد گجر ساجد گجر اس کے علاوہ تمام پاکستان کے پلیر ملک بنی امین جابر کمو اب تقریبا تقریبا ون ٹو آل پلیر ہمارے میرے میچ میں آتے ہیں جو پاکستان کے انٹرنیشنل پلیر ہیں چود سب کوئی نوجوان کو آپ پیغام دیں گے کہ نوجوان کو کیا کرنا چاہیے پاکستان کا نام روشن کیسے کریں میں نوجوان کو یہی پیغام دوں گا ایک تو محنت دوسرا کہ لوگوں کے اچھے اخلاق سے اچھا انسان بنتا ہے کہ جس میں اچھا اخلاق ہوگا اس کے خون کی اچھے خون کی نشانی ہوگی اپنے اباؤجداد کو اپنے بڑوں کو کا نام روشن کرنے کے لیے لوگوں سے جب بھی ملو اخلاق سے ملو رفاہ آمہ کے کام کرو اپنے لیے جینا تو ہر کوئی جیتا ہے میں کہتا ہوں دوسروں کے لیے جیو جی آج موسیقی 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 موسیقی